اس ویسے کہہ رہا ہوں کیونکہ کامران خان کا شو آپ جب بھی دیکھیں تو وہ کسی ایسے ملک کی کہانی بتاتے ہیں آپ کو جس کی کارمی بھی اچھی ہے جس میں روڈے بھی اچھی ہیں جس کا وزیراعظم بھی اچھا ہے جس کے اندر ترقی بھی ہو رہی ہے جس کا روپیہ بھی بچ سکم ہے اسلام علیکم بہت اچھے اچھی خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں الحمدللہ بے برا خوشی کا دن ہے آج ایک بار پھر خوش خبریاں ہیں اس کا بہت ہی شاندار بہت ہی پوزیٹیو رسپونس تو یقینین آپ کے ساتھ ایک خوش خبریوں کا مدستہ میں شیئر کرنے چاہتا ہوں ایک اور بہت ہی اچھی خبر آئی ہے اچانک آئی ہے یہ حالات اس ملک کے لئے ہر ہفتے کامران خان صاحب ایک ویڈیو ڈالتے ہیں اور وہ ویڈیو گھر کے ڈیفرنٹ کونوں میں ہوتی ہے کبھی لائبریری میں ہوتی ہے کبھی ڈرائنگ روم میں ہوتی ہے کبھی دوسری جگہ ہوتی ہے ہمارے ایسا حال ہوگا کرومہ آف ہوا یہ حال ہے اور کرومہ آون ہوا تو اس کی خود مسائل ہے تو یہ جب آپ سچ بولیں گے تو مسائل ہوں گے آپ کو اب بتاتے ہیں آپ کو کامران خان صاحب وہ واحد جنرلسٹ ہے خواتین عزرات جن کا کسی ملک کے پرائم منسٹر نے انٹرویو کیا ہے پہلی دفعہ دو سال حکومت کے پورے ہوئے ہیں لیکن انٹرویو کامران خان صاحب کا ہوا ہے آپ کو اگر میری بات پر یقید نہیں آرہا آئیے چل کے میں خود دکھاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کامران خان صاحب کا انٹرویو کیا ہے جی اب آپ کی جتنے پلانز ہیں سر یہ اب ایکسیکیوٹ ہوتے نظر آئیں گے اور اگر اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا تو پاکستان کیلئے اس سے اچھی تو کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی ریجنلی بھی ہماری صورتحال ماشاءاللہ اب بہت بہتر ہو رہی ہے تین سال پہلے کے مقابلے میں ہم ڈبلومیٹکلی آئیسولیٹڈ نہیں ہیں ہم الحمدللہ بہت ہی ایکٹیو میمبر بن گئے گلوبل کمیونٹی ہم ساتھ بہت سبدست طریقے سے انٹریکٹ کر رہی ہے بڑا کانفیڈنس ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم اس ریجن میں بھی انڈیا اب آئیسولیٹ فیل ہو رہا ہے ہم الحمدللہ پاکستان جو ہیں ہم پاکستان کیلئے بڑی اچھی بات ہے ہم کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں ایسا لگا ہمیں کہ یہ انٹرویو